موسیقی یہ حضور دادہ صاحب کی جو مزار کی توسیح ہے اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی مکمل کیا جائے اور انہوں نے کافی اشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی وہ اس پہ مزید ٹائم ریڈوس کریں گے ہم بڑی مستقبل قریب میں ایک تفصیلی میٹنگ بھی کریں گے ماضی میں بھی کی ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے آج چونکہ تقریب تھی اور وہ یہاں موجود تھے تو انہوں نے کچھ اب تک کی جو پروجرس سے اس کو شیئر کیا ہے تو اگر آپ کسی کا سوال ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ یہ حکومت نہیں لائی یہ آپ کو ضرور ریجسٹر ہونا چاہیے یہ وہ پاکستان کو اس وقت یاد کر رہے جارہاں میاں محمد نوازشی وزیراعظم تھے بیس تیرہ میں ملک جو تھا وہ یعنی بہت بری حالت میں تھا اور یہ اس وقت یعنی پروجیکشن کی گئی تھی کہ یہ چھے سے سات مہینے میں جو بھی پلوٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی وہ اس ملک میں ڈیفالٹ ڈیکلیئر کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے میاں محمد نوازشی صاحب کی قیادت میں صرف تین سال کے قلیل عرصہ میں بیس سولہ تک پاکستان دنیا کی چوبیس ویں بڑی معیشت بن چکا تھا اور تمام مہنگائی کتنی تھی دو فیصد اور جنرل مہنگائی کتنی تھی تین اشاریہ چھے فیصد اور ترقی کے رفتار پییا قیادت چھے فیصد شرعہ منافع کلمہ سود کا لفظ استعمال نہیں کرتا وہ سوا پانچ فیصد تو پھر جو ملک میں ایک کانسپریسی کے تحت ان کی وزارت عظمہ کو ختم کیا گیا ملک میں تفریح پہلائی گئی ایک جو حادثے چنے ہوئے تھا بیس گیارہ میں یہ اسی مینارے پاکستان کے نیچے کروڑوں پر لگا کے جس کو انٹرڈیوز کیا گیا تھا اس کی حکومت لائی گئی بیس اٹارہ کے الیکشن چوری کیا گیا اور اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو پاکستان کی معیشت چوبیس ویں دنیا کی معیشت سے سنتالیسویں معیشت بن چکی تھی یہ آپ حقائق جو ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ قوم کو شیئر کریں اور پچھلے جو سولہ مہینے تھے وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ چکی تھی ورنہ مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو حکومت لینے کا شوق نہیں تھا وہ اس لیے لی کہ اگر نہ لیتے اور نہ پوری کوشش کرتے تو شاید ملک دیوالیہ ہو جاتا اللہ کے فضل اکران سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اب دوبارہ ملکی معیشت کے لیے دن رات وزیراعظم شہواز شریف اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے کہتے تھے جو ہے پاکستان تنہائی کا شکار ہے آج دیکھے کہ ہر جو بڑی قوت ہے جو بڑے ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنے سوارتی یعنی تعلقات کو بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں کوئی دنیا کے صدور یہاں آ رہے ہیں کوئی صدور کو ملنے ہم جا رہے ہیں تو یہ اللہ اللہ کا فضل و کرم ہے انشاءاللہ جہاں ہم کھڑے ہیں ان کی دعاوں سے پاکستان کو کچھ نہیں ہونا پاکستان نے دوبارہ اوبر رہا ہے پاکستان نے دوبارہ ایک معیشی قوت بننا ہے یہ آلڈی ایٹمی قوت ہے میاں نوازشی صاحب کے زبانے میں یہ آلڈی مزائلی قوت ہے میاں نوازشی صاحب کے زبانے میں اس کو معاشی قوت بنانے کے لیے میاں شوازشی وہ ان کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم ان باور سے نکلیں گے مہنگائی بھی نیچے آئے گی ایک جماعت پر سامنے کے بات کریں دیکھیں بھائی مزیری اطلاع صاحب نے بڑا کلیر یہ کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی لیڈرشپ انہوں نے دیکھیں ایک ایک چیز تو proven ہے دو سال پہلے ایک ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے اور صرف مسلمانوں نے نہیں دی یہ پاکستانیوں نے اس میں یہودوں نے عیسائیوں بہت لوگوں نے پیسے دیئے ہوئے یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور اسی کی بنیاد پر election commission نے قانون آئین کے مطابق فیصلہ کیا کہ ایک فورن فنڈڈ جماعت ہے اب آگے سن لیں نا سن لیں نا آپ سن لیں نا بات کرتے ہیں سن تو لینا یا سبر کریں اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ obviously leadership پہلے اس کو دیکھے گی جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشروع ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیصلہ ہوگا میں ابھی جواب دے دی ہے نا میں نے جواب دے دی ہے نا بھائی جواب دے دی ہے ابھی فیصلہ ہوا نہیں آپ پہلے پوچھ رہے ہیں بلکل غلط بات ہے اگر ہم نے کرنا ہوتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا ہم نے قانون آئین کے تحت جو پروسس ہے حکومت اس میں کوئی ٹیمپر نہیں کر رہی نہ صبح شام عمران خان صاحب کی طرح ڈی جی آئی ایف ایو کو بلاتی ہے نہ ڈی جی نیپ کو بلاتی ہے نہ چیرون نیپ کو بلاتی ہے آپ کے سامنے ہیں تو اس لیے بات یہ کیبنٹ اپنا کام کر رہی ہے اور جو قانون آئین کے تحت جو معاملات ہیں وہ خود پر خود تیہ ہو جائیں گے بات یہ ہے کہ آپ یہ ضرور سوچیں کہ ملک کی سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے میں ہوں یا کوئی اور ہو اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اس کے علاوہ سیاسی محفامت ہو سکتی ہے میں ساری زندگی محفامت کرتا رہا ہوں اسی پی ٹی اے کا دھرنے میں نے میاں نوازی صاحب کی اجازت اور ان کی ڈائریکشن پر ان سے بات چیت کر کے اٹھائے تو یہ بات نہیں ہے لیکن نو مائی کا واقعہ قابل قبول نہیں ہے اور جو اس میں ملوث ہیں جو بھی ہے قانون آئین کے براؤن کو سزا ہونی چاہیے بہت شکریہ ہے